بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے آپ سب ٹھیک ہیں اچھا جی تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو جس صاف سے ہے کہ میں تین دن گائب رہا ہوں اس کی پیچھے بھی ایک لوجک تھی کہ میرے نا ویوز آ رہے تھے نا سبسکرابر کی انس ہو رہے نا کچھ ہو رہا تھا میں ہنت کرو یہ سب چیزیں کرو لیکن پھر مجھے میرے فیملی فرینڈ میرے گھر والے مجھے موٹیویٹ کیا کہ ٹرائے کرو اس شخص کو سبسکراب نہیں کرتے اس شخص کو سبسکراب نہیں کرتے اس شخص کو بالکل بھی سبسکراب نہیں کرتے اس کو سبسکراب کرو آپ لوگ ٹھیک ہے اور کافی ٹائمز میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹوپک چل رہا ہے ریڈ ہائی فرس اس کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری بناتے ہیں جیسے میں کوکنگ میں کی بلوکنگ کر رہا ہوں یہ چیز بھی ٹرائے کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی یہ چیز کہ مطلب ڈاکومنٹری ویڈیوز جاننا چاہتے ہیں جیسے ہسٹری میں کیا ہوا تھا یہ سب چیزیں میں ریسرچ کرتا ہوں لیکن جو میں نے دھی ریسرچ کی ہے اس کے حساب سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیا ریسرچ کی ہے ریڈ ہائی فرس کے بارے میں جو اسرائیل کا بڑا ٹاپک چل رہا ہے تو چلیں شروع کریں دیکھنے ہیں دیکھتے ہیں دوستو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اسرائیل میں لال گائیں کی قربان ہی ہو رہی ہے کافی لوگوں کو اتنا علم نہیں ہے لال گائیں لیکن لال گائیں کی پچھے وہ بہت حیران ہو رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت ہی آسان طریقے سمجھانے کے پوری کپنی کوشش کروں گا ٹھیک ہے سب سے پہلا آپ کو پتا ہونے چاہئے مسجد اکسہ کہاں لوکیٹیڈ ہے مسجد اکسہ جو رزم کے پرانے ایک شہر کے اندر لوکیٹیڈ ہے لیکن اللہ اکبر وہاں صرف مسلمان ہی عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتا ہونے چاہئے مسجد اکسہ کے لئے ہم لوگ اتنی آواز کیوں اٹھا رہے ہیں مسجد اکسہ ہمارے لئے تیسری مقدل جگہ ہے پہلے کانے کعبہ مسجد نوی مسجد اکسہ یہ ہمارے لئے بہت مقدل جگہ ہے یہودیوں کو یہ ماننا ہے کہ یہاں ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ٹیمپل ہوا کرتا تھا جو کہ دو دفعہ گرا چکے ہیں ایک دفعہ کا نہیں ہے کئی پہ بھی ریسرچ میں لیکن سیکنڈ ریسرچ میں لکھا ہوا ہے کہ رومنس نے ان کا ٹیمپل گرایا تھا تو اب یہ لوگ اسی جگہ پہ مسجد اکسہ کی جگہ پہ یہ لوگ تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا ماننا ہے کہ ان کا ٹیمپل تعمیر کرنے کے بعد ان کا مسیحہ آئے گا اور آپ جب جانتے ہیں ان کا مسیحہ کون ہے تجال ان کا مسیحہ آپ کو بتائیں ان کو ٹھئر ٹیمپل تعمیر کرنے کے لئے کچھ چیز ہی ضرورت تھی ان کو ٹھر ٹیمپل تعمیر کرنے کے لئے ضرورت تھی ریڈ ہائیفر کی H-P-E-I-F-E-R ریڈ ہائیفر ریڈ ہائیفر کیا ہے ریڈ ہائیفر ایک نسل کا نام ہے جو پوری سرک لال ہوتی ہے جس میں نہ کوئی داغ ہو نہ کوئی جسم پر ایک بال سے فیرد نہیں ہونا چاہیے کوئی سے بھی رنگ کا اس کا کوئی بال نہیں ہونا چاہیے صرف لال ہونے چاہیے یہاں تک ہے اس کی ناگ اس کے پاؤں شکان سب لال ہونے چاہیے جو ہماری زبان میں کہا چاہتے ہیں لال نکرا جو یہودی پچھلے دو ہتار سالوں سے ڈھونڈ رہے تھے نا وہ آخر کاریوں کو مل گئی اور ملی کہاں سے سبٹیمپر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو امریکہ کے اس ٹریڈ ہے ٹیکسس وہاں سے ملی گئی اچھا لال گاہیں تو سب جگہوں سے بھی مل سکتی تھی لیکن اس کی کچھ جو خصوصیات تھی جو گاہیں کے اندر ہونی چاہیتی وہ تھی نہ وہ تین سال سے اس کی ایج کام ہونی چاہیے نہ اس کا کبھی کسی نے دودھ نکالا اور نہ اس سے کبھی بچہ دیا ہو اور کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یاہوٹی لوگ جو ہیں سیکریفائز کریں گے مطلب قربانی کریں گے اپریل ٹوٹون ٹنٹی ٹوور مطلب کے اسی مہینے میں یہ لوگ قربانی کرنے والے ہیں جانور کی اور جو قربانی کر کے کریں گے کیا پتا ہے آپ کو اس کی ہڈیوں کو جلا کے راک بنا کے پانی سے نہا کے اس کو کریں گے پیوریفائی اپنا آپ سب کو پیوریفائی کریں گے پھر ناوزباللہ یلو مجید اکسہ کو شہید کریں گے اچھا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اس کی قیمت کتنی تھی اس کی جو امریکنز نے ایک گائیں کی جو قیمت رکھی تھی نا وہ رکھی تھی ون ملین ڈالر مطلب دس لاک ڈالر اگر آپ اس کو کنورٹ کرو اپنے پی کی آر یا آئین آر پہ یا آر لنگ جتنے جو سے مبالک میں آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہو جانے ہی ایک غیر بڑی لیکن ہمیں ایک چیز یاد رکھنے ہی شایے ہمیں یہوڈی تو کواہ رہے ہوتے ہیں لیکن جو اصل ہے پیچھے shoulders ہوتے ہیں ہر کسی ک وجہ ہوسے maastermünd ہیں لیکن ہی ایک یہوڈیوں اس کو sixt wünel ہے لیکن جو ان کے بڑے اینесیش مومنٹ چلاتے ہیں جیسے کہ ان کے بڑے جو ہے وہ اس کے قربانی کریں گے اور انہوں نے اس چیز کے تیاریے بھی شروع کر دی ہیں جیسے کہ ہیرے کی چھوری تیار کر کے رکھ دی ہے تھا ٹیمپل کے انہوں نے سٹرکچر تیار کر کے رکھ دی ہے اب یہ لوگ جو ہیں نا مجد اقصہ کی بنیاد کو بھی کمزور کر رہے ہیں کہ ہم لوگ آسانی سے شہید کر سکیں مجد اقصہ کو اور آپ سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر تھا ٹیمپل تعمیر کر دیا گیا مجد اقصہ کو شہید کر دیا گیا تو دنیا میں بہت بڑی جنگ ہوگی دو آراب ممالک مطلب کہ ایک یمنی ایک فلسطینی اربی اور ایک یوئی اور سعودی کی اربی وہ دونوں اپنا ریاکشن دیں گے بہت بڑی جنگ ہوگی دنیا میں لیکن میرا ایک ماننا ہے یہ گال دال گئنے کو زبا نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو بتا ہے حمص نے اٹیک کیوں کیا اسرائیل پہ یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں حمص نے اسرائیل پہ اس لئے اٹیک کیا تھا کیونکہ حمص کو پتا چل چکا تھا کہ اسرائیل کے پاس جو ہے وہ لالک لکی گائیں آ چکی اب وہ مجد اقصہ کو شہید کریں گے انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا اب یہ لوگ اسرائیل جو ہے نا وہ پسا ہوا چاروں طرف سے کیونکہ وہ اسرائیل پہ بھی اٹیک کر رہا ہے تو وہ ابھی قرمانی نہیں کر پائے گا کیونکہ جو ان کے بڑے ہیں زیونیسٹ جو لوگ ہیں ان لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کیا بتاتا ہے اس کی ایج تین سال سے کم ہو تین سال سے زیادہ ہو تو یہ لوگ رکھے ہوئے ہیں ابھی لیکن میرا ایک اور بلیب ہے کہ یہ سک چیزوں پہ نا میرا اللہ ایک قادر ہے کہ وہ جب چاہے گا سہور امام میری ہو جب وہ چاہے گا اس سلام آئے گا جب وہ چاہے گا دجال آئے گا وہ میرا اللہ کے اوپر ہے ہم لوگ صرف ایک ریسرچ کر سکتے ہیں ریسرچ کیسے ریسرچ جو آپ لوگ سرچ کرتے ہو کچھ ہی کو ریسرچ کہتے ہیں میں نے ریسرچ کی اس بارے میں اب آپ لوگوں کی کیا رہی ہے میں کوئی فلوسیفر نہیں ہوں میں کوئی پروفیشنل لگ لیکن میں نے ایک ریسرچ کی اگر آپ لوگوں کو ایسی ریسرچ کی ویڈیوز پسند جاتی ہیں تو مجھے بتائے گا میں پھر سے بناوں گا اور اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنا ہی نئے ٹوپیش کے ساتھ اگر آپ بلتے ہیں اسلامی ٹاپکس میں ویڈیوز بناوں تو میں اسلامی کوئی بناوں گا اگر آپ لوگوں کو پسند ہے میری کوکنگ کی ویڈیوز تو میں کوکنگ کی ویڈیوز بناوں گا اگر آپ لوگوں میری ولوگنگ پسند تو میں ولوگنگ بھی کروں گا تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنا شیئر کرنا سسکرائب کرنا اور ملیں گے آپ کو ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے مجھے دیجے زال اللہ حافظ